موسیقی فوجیوں کو بغاوت پر رکھانے پر لیفٹینینٹ کرنل ریٹائیڈ اکبر حسین کا کورٹ مارشل چودہ سال قید رینک بیزداب تائیس پیار کے مطابق لیفٹینینٹ کرنل اکبر حسین کو پاکستان آدمی ایکٹ کے تحت دس ماہ دوہزار چوبیس کو جنرل کورٹ مارشل کے سریعے سزا سنائے گئی مجاز عدالت نے انہی ان الزامات میں کسور وارگ دیا افسر کا رینک چھبیس جولائی دوہزار چوبیس کو ضبط کر لیا گیا سابق میجر عادل فاروق راجہ اور سابق کپتان حیدر رزا مہدی کو بھی بغاوت پر سازہ سنائے گئی تھی مجاز عدالت نے عادل فاروق راجہ اور حیدر رزا مہدی کو سات اور نو اکٹوبر دوہزار تائیس کو کسور وارگ قرار دیا دونوں کے رینک اکیس نومبر دوہزار تائیس سے ضبط کر لیے گئے وزیراعظم نے واسے کر دیا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ بشوت میں سٹرکچرل مسائل گروت بڑھاتے تو ادائگیوں کے توازن کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ریٹیلرز، بلڈرز، ریالٹرز اور سمیت ہر شعبے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا زرائی ٹیک صوبائی معاملہ ہے توقع ہے کہ صوبائی حکومتیں اسے نافذ کریں گی میکرو اکنومنگ گورننس میں بہتری اور استحکام آئے گا تو معاشرین امو ممکن ہوگی پور امید ہوں کہ سٹیچ بینک بتدرید شرح سوٹ کم کرے گا شیمن پی سی بی محسن نکوی کا اپنے اخترار تقسیم کرنے کا فیصلہ سابق ریس کرکٹر وقار یونس کو ہموہتہ دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وقار یونس کرکٹ کے امور پر نظر رکھیں گے محسن نکوی صرف انتظامی معاملات دیکھیں گے سابق کپتان وقار یونس منس کرکٹ ٹیم کے بہتری کے لیے کام کریں گے خیبر پختونخواہ میں طفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں تیرا افراد جامحق شہزخمی درائی آدم خیل میں پہاڑی ریلہ دس زندگیہ نکل گیا گھر کے تہکانے میں پانی بھر جانے سے پورا خاندان ٹوب گیا سوبے میں آندھی اور بارشوں سے سولہ انکھروں کو نقصان پی ڈی ایم میں کی رپورٹ جارے پشاور کوہار سوابی باجور جترال اپر اولواردین سواب میں طفانی بارش دیر لائر میں لینڈ سلائڈنگ سے دو بھائی جامحق باجور میں ماں بیٹی سمیت چار افراد جامحق مان سہرہ ابتبات میں شدید بارش سے ندین آلو میں تکیانی مہانٹری میں پل سہلابی ریلے میں پہ گیا مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ کا غان سمیت کئی سڑکیں ٹرافک کے لیے بند مری میں بھی بارش سے جلد حل ایک ندین آلو میں تکیانی مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش وزیراعظم شباز صریف کا چرمن انٹی ایم میں کو ٹیلی فون مونسون بارشوں سے متعلق تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات کا تقمینہ لگانے کی بھی ہدایت کہا کہ لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ شہرہوں کی بہاری کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں کراچی کے سارفین پر بجلی گرانے کی تیاری نیپرا نے بجلی پانچ روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اضافہ مائے اور جون کے مہانہ فیول ارجسمنٹ کی مطمئے مہنگا گیا مائے کے لیے دو روپے تر اپن پیسے جون کے لیے دو روپے بانوے پیسے اضافہ کی درخواست کی گئی جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف راول پنڈی میں دھرنا پانچ میں روز بھی جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کہتے ہیں کہ آئی پی پی سے معاہدے کی ایک میکس لے کر کیے ہوں گے بلوں کی وجہ سے سب کا حساب بگڑ چکا ممکن نہیں رہا کہ لوگ بھی لدا کریں اور بچوں کو بھی پڑھائیں بجلی قابل ادا کرنا کسی بھی طبقے کے لیے ممکن نہیں رہا کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اٹھارہ فیصد ٹیکس لگا دیا گیا حکومت کی ظالمانہ پالسیوں کے نتیجے میں سنتیب بند ہو رہی ہے اب تو بڑے کاروباری لوگوں کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں نون لیگ کی حکومت لندن پلان کے تحت آئی نون لیگ کی حکومت کے آنے کے بعد بجلی کی قیمت بڑھی تحریک انصاف کے راہنماوں کی نیوز کان فنسمر ایوب نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدوں سے کپیسٹی چارجز بڑھ رہے ہیں گردشی کرزار کپیسٹی چارجز حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہے شبلی فراز بولے کہ الینچی فراڈ منصوبے کی بنیاد پیپلز پاہتی نے رکھی ہمارا مشن مہنگائی پر کابو پانا ہے حکومتی اقدامات سے مہنگائی 38 سے 12 فیصد پر آئی گئی وزیر پیٹرولیا مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کا ہاں ملک میں ترقیقی شرعہ 2.4 فیصد تک پہنچ گئی ذرات کے ذریعے لوگوں کو سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے کسانوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہن کی جا رہی ہیں وزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینا اجلاس میں اہم فیصلے چیف منسٹر پنجاب کلائمٹ لیڈرشپ دیولیپنٹ انٹرنشپ پرگرام کی منظوری پنجاب انفورسمنٹ ان رگولیٹری اتھاریٹی کی قیام کی منظوری ہائر اور سکول ایڈیوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی منظور چیف منسٹر ڈسٹریکٹ سسٹینیبل ڈویلپمنٹ گولز پرگرام لانچنگ کی منظوری طلبہ سے ای بائک پروجیکٹ کے ابتدائی چارجز لینے سے روک دیا مریم نواز کی فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ سکیم بنانے کی بھی ہدا ہے پی ٹی آئی راہ نمار راو فنکو جڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد میڈیا کوارڈینیٹر احمد بقاس جنجوہ کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ اور ڈراما نگار قلیل الرحمان قمر کے ہنی ٹراب کیس کی تفتیش میں پیش رافت گینگ کا ماسٹرمائن حسن شاہ ساتھی رفیق سمیت پر شاور سے گرفتار پولیس کے مطابق روک کے مرکزی ملزم سابق یافتہ نکلے اور ملزم حسن شاہ کے خلاف ننکانہ صاحب رفیق کے خلاف شیخ اپورا لاہور میں مقدمات درچ ہیں ملزم آمنہ عروج دو رزا جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے خبر پختون خواہ اسمبلی سیکیٹریٹ کو الیکشن کمیشن کے جانب سے اٹھاون ارکین کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا علامیہ محصول ہو گیا صبح اسمبلی میں پی ٹی آئی کو اٹھاون نشستیں ملنے پر مقصوص نشستیں کم ملنے کا امکان ہے تحریک ایکہ انصاف کا اٹھاون ارکین پر خواتین کی سولہ اور اقلیت کی دو نشستیں ملنے کا امکان ہے ذراہ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین اور اقلیت کی مقصوص نشستیں پارٹی کی کل نشستوں پر دی جائیں گی تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ اسمبلی میں اکانوی ارکین کے حلف نامیں جمع کر آئے ہیں وزیر قانون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ خواتین اور اقلیت کی مقصوص نشستیں پارٹی کی کل نشستوں پر منحصر ہیں اور خیبر پختون خواہ اسمبلی سیکیٹریٹ کو الیکشن کمیشن کے جانب سے اٹھاون ارکین کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا علامیہ محصول ہو گیا صبح اسمبلی میں پی ٹی آئی کو اٹھاون نشستیں ملنے پر مقصوص نشستیں کم ملنے کا امکان ہے تحریک کا انصاف کو اٹھاون ارکین پر خواتین کی سولہ اور اقلیت کی دو نشستیں ملنے کا بھی امکان ہے ذراعہ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین اور اقلیت کی مقصوص نشستیں پارٹی کی کل نشستوں پر دی جائیں گی اسے پر بات کریں گے احتشام بشیر سے جی احتشام بتائیے گا جب بلکہ تحریک انصاف کے جو وابستگی کی ارکان ہیں ان کا نوٹفیکیشن کا لیکشن کمیشن میں جاری کیا تھا آج وہ خیبر پختنفہ اسمبلی کو محصول ہو گیا ہے لیکن اس میں بڑا مسئلہ پیٹی کیلئے یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو تیرانویں ارکان تھے خیبر پختنفہ اسمبلی میں ان میں صرف اٹھاون ارکان دار وابستگی کا علامہ جاری کیا گیا ہے تو اس حساب سے جو پی ٹی آئی کی مقصوص نشستیں بنتی ہیں خیبر پختنفہ اسمبلی میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے پہلے جو ہے وہ اکیس جو مخصوص نشستیں خواتین کی وہ ملنا تھی اور چار اقلیت کی لیکن اب چونکہ ارکان کی تعداد کم ہو گئی ہے تو اس کے اغلی سے ابھی سولہ جو ہے وہ خواتین ارکان کی دو اقلیت کی ملنے کا امکان ہے لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک ارکان کی وابستگی کا حضر لامہ جمعہ کرایا گیا تھا لیکن اٹھاون جو ہے ان کا علامیہ جاری کیا گیا ہے تو باقی جو ارکان بھائیتے ہیں ان کے وابستگی کے لیے ابھی دوبارہ طریقہ انصاف نے جو ہے والیشن کمیشن سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام بشریر آپ نے ہمیں تفصیل انعاقہ کیا